اگر دی تو میں تمام کسٹنز کے ون بائی ون جواب دوں گا اور اس کے بعد اینڈ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو انٹینشپ ہم کروا رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے وہ بیسلی سب کے مینڈ میں ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو تو جو بینفیٹ ہونا ہے وہ تو ہونے یہ لیکن ہمیں کیا بینفیٹ ہوگا تو وہ بینفیٹ ہمیں کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ انٹینشپ آپ کو کیوں کرنی چاہیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے کون سا کورس کرنا چاہیے جو بلکل فری آف کورسٹ ہے وہ بھی آویلیبل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سے چل بھی رہا ہے بھی لیکن اس کا اگلا سیشن آئے گا تو آپ لوگ تب جوان کر لیے نا ٹھیک ہے تو یہ سب سینیریو کیا ہے اور کروانے کا پرپس کیا ہے وہ تمام بات ہم ڈیٹیل میں آپ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انٹرو لیکچر رکھنے کا جو پرپس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیریکشن دے جائے بتا دیا جائے کہ اس انٹرنشپ کے اندر ہم کرنے کے حوالے ہیں ایسا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے جو موسٹلی اسٹورنٹس ہیں جب وہ ایمازون سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کرتے ہیں ایمازون پرائیوٹ لیبل ایسا یہ ہے نمہ دف جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے وی اے بننا ہے بیسکلی آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ وی اے کا کورس کر رہے ہیں یا آپ ورچول اسسٹنٹ بنیں گے ٹھیک اور آپ کو کونسا کورس کروایا جاتا ہے پرائیوٹ لیبل کا کورس کروایا جاتا ہے پیل کروایا جاتا ہے بیسکلی ٹھیک ہے اور ہولٹسل کی آپ کی ایک دو کلاسز ہوتی ہیں بس اور انہی میں آپ کو ہولٹسل کروا دی جاتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے ایسا یہ نمہ تو اب بہت سارے سٹورنٹ جو ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمارا تقریباً فیفت بیچ ہے آپ لوگ کا اس سے پہلے چار بیچیز الحمدللہ ہو چکے ہیں اور ان کے بہت اچھے ریزلٹ بھی آئے ہیں ٹھیک ہے وہ کمیونٹی گروپ آلیڈی بنا ہوا ہے تو جب آپ لوگ اس کو جوائن کریں گے وہاں پر آپ کوئیسٹن ہوگا کریں گے تو آپ کو بات چل جائے گا وہاں پر اچھا اب سنیریو یہ ہے کہ جی پی ایل یا ہولسل بیسٹ کون سا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک بڑا سٹیٹ فوروڈ جو آنسر ہے وہ ہے ہولسل ہولسل جو ہے وہ بیسٹ موڈل ہے کیوں بیسٹ موڈل ہے کیونکہ اس کا مارکیٹ میں کلائن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو نا اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں پھر آپ کو اچھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی دیکھیں پی ایل برا نہیں ہے پرائیوٹ لیبل جو ہے وہ برا موڈل نہیں ہے لیکن مسئلہ پتے کیا آتا ہے اب جب ایک سٹوینٹ اس پیل کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے مائن میں کیا چیز ہوتی کہ میں نے ارننگ کرنی ہے جو کہ میں نے جب آج سے چار سال پہلے جب اسٹارٹ کیا تو میرے مائن میں بھی یہ چیز تھی آپ لوگ اگر آج یہاں پر بھی موجود ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے کہیں اسے کورس ورہ کیا ہوا ہے تو وہ اسی مائنسیٹ کے ساتھ آپ نے کیا ہے کہ ہم نے ارننگ کرنی ہے اور یہاں پر سوال ابھیتا ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ آئے گا کس طرح ایمازون اگر ہم سیکھ لیں گے تو ایمازون کوئی ایسا پلیٹ فورم تو ہے نہیں کہ وہ ایک ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے میرا کورس کر لیا اب میں آپ کو ڈالر پی کرتا ہوں اور اس طرح کوئی سینیریو نہیں ہوتا آخر کوئی تو چیز ہے نا اس کے اوپر اب ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ جب آپ ایمازون کا کورس کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایمازون کو سیکھ لیا ہے تو آپ دو طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں ٹھیک ہے دو طریقہ ہوتا ہیں دو طریقہ کون سا ہوتا ہے ایک طریقہ پہلا جو سب سے پہلا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے ایک فیزیکل بزنس بھی ہوتا ہے نا آپ نے دکان کھولی ہے آپ اس اندر پھر اپنی انویسمنٹری رکھواتے ہیں مال رکھواتے ہیں پھر آپ اس کو بیشتے ہیں تو ایک اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کریں گے دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے ارننگ کا جو کہ جس کی وجہ سے جس کو سوچ کر ہم سب لوگ آتے ہیں جو آنا بھی یہ چاہیے کیونکہ اپنی انویسمنٹ کرنے نہیں چاہیے کبھی بھی آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیں ابھی سے یہ بات اپنے مائن میں بٹھا لیں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنی انویسمنٹ نہیں کرنی ہے کبھی بھی اپنی انویسمنٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے بہت سار سٹرینڈ ہے جو یہ غلطیاں کرتے ہیں اور میں ہمیشہ ہی سمجھاتا ہوں اپنے ہر لیکچر مانکہ جی سمجھاتا ہوں اور بلکہ سب کو سمجھاتا ہوں کہ کبھی بھی بلکل انیشن لیول پر آپ لوگ اپنی انویسمنٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا دوسرہ طریقہ کیا ہوتا ہے پھر کمانے کا دوسرہ طریقہ ہوتا ہے کمانے کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کلائنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کے لئے آپ کام کریں گے اب وہ آپ کا کلائنٹ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے آپ کو کلائنٹ ہے USA میں بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے کلائنٹ بسکلی کون ہے اس بزنس میں وہ آپ کا انویسٹر ہے ٹھیک ہے جو بسکلی آپ کو پیسے دے گا تو وہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اور آپ اس کے پیسے پر کیا کرتے ہیں بزنس کرتے ہو میں اگر آپ کو اس کو ایگزمپلی فائر کروں تو ہم اس کو ایگزمپلی فائر کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی میں آپ کا ایک کلائنٹ ہوں ٹھیک ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے دکان کھولنی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کپڑے کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں تیسٹ آپ کو ایکزمبل دے رہا ہوں آپ لوگوں نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اچھا میں آپ کو کہتا ہوں اب فرض کر لیتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کونسی جگہ پر دکان کھولنی چاہیے ٹھیک ہے کونسی کوالٹی کا کپڑا ہمیں بیشنا چاہیے کس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے ٹھیک ہے اور سپلائر کو آپ ڈھونڈتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فلان جگہ سے جو کپڑا سستہ ملے گا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تمام چیز آتی ہیں بات سمجھ رہے نا مطلب سب کچھ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لیگل میٹرز ہوتے ہیں جتنے بھی چیز ہوتے ہیں پروڈک ہنٹنگ ہے سورسنگ ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیز آپ کو آتی ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں آپ سے کہوں گا جی ٹھیک ہے میں آپ کو صرف انویسمنٹ دیتا ہوں باقی کا سارا کا سارا کام آپ نہ کرنے بلکل سیم چیز یہاں پر ہوتی ہے آپ کو جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ صرف آپ کو انویسمنٹ دے رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے پیسے پر کیا کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور وہ پرسنٹیج پر بھی ہوتا ہے اور وہ سیللی پر بھی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس انٹرنشپ کے اندر ہمارے جو موسٹ اپورنٹ ٹاپکس ہوں گے ہم ان کو کور کریں گے کس طرح آپ ہنٹنگ کرتے ہیں کلائنٹ ہنٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے پھر سیللی پر ہونا چاہیے پرسنٹیج پر ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں زیادہ دیٹیل میں ڈسکس کریں گے اچھا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ پرائیوٹ ڈیبل یا ہول سیل اب پی ایل کا مسئلہ جو ہوتا ہے انہا پی ایل کا مسئلہ ہی آتا ہے کہ پی ایل کے اندر آپ کو انویسمنٹ بہت زیادہ چاہیے ٹھیک ہے ایک تو انویسمنٹ آپ کو بہت زیادہ چاہیے دوسرا آپ کو انتظار بہت کرنا پڑتا ہے اللہ آپ کو بتا ہوگا اگر آپ میں سے جس نے بھی پی ایل کیا ہوا ہے کہ پی پی سی جو ہے وہ اچھا ہاں سے ٹائم لے جاتی ہے وہ آپ کا اچھا ہاں سے پیسہ بھی لے جاتی ہے اور آپ کو پروفٹ آنے میں کم سے کم پانچ سے چھ مہینے آرام سے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر لاکھوں کی انویسمنٹ چاہیے آپ کو لاکھوں روپے کی انویسمنٹ بہت بیس سے تیس لاکھ روپے تو آپ کو آرام سے پاکستان روپے میں اگر ہم بات کرنے دس سے بارہ ہزار ڈالر بنتے ہیں ابھی جو ڈالر چلے ہوتا اگر ان ٹو ایٹی ون کا ہے تو آپ اس کنورٹ کریں گے تو بیس اکیس لاکھ روپے راہن سے بن جاتے ہیں کم سے کم ہے اگر آپ ایک پروفٹیبل اس میں چیز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو مارکیٹ میں اتنا کلائنٹ موجود نہیں ہے اور پھر ایک اور چیز یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیا جب ایک بندہ سیکھ لیتا ہے مطلب آپ بلکل بیگننگ ریول پر ہیں آپ بلکل انیشل سٹیج پر ابھی موجود ہیں تو کیا آپ یہ اتنا بڑا بزنیج اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں اب اپنا آپ سے بھی سوال کرتا ہے ایک بندہ کیا آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی کوئی لانچ نہیں کیے کوئی پروڈکٹ آپ نے پروپر لانچ کی ہمارے ہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جن اداروں سے بھی آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کو کرواتے کچھ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیڑھ دو مہینے میں آپ کو صرف ہنٹنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو چھوڑیتا ہے آپ کو اکاؤنٹ کے اوپر کام کیا ہے آپ کو اکاؤنٹ ہینڈلنگ آتی ہے آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پروڈکٹ لسٹنگ کیا کرنے ہوتی ہے کس طریقہ سے کرنے ہوتی ہے ہوتی کیا ہے ایکشلی ٹھیک ہے پتا کچھ بھی نہیں ہے تو ظاہر کلائنٹ کو کنونس کس طریقے سے کریں گے بات سمجھ رہے نا سو ہوتا کیا ہے کہ اب اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس لوس کر جاتے ہیں اب دیکھ تو مارکیٹ میں کلائنٹ ہزار ڈالر میں بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایون کے ون تھاؤزن ڈالر میں بھی آپ ایمازون ہول سل کو آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ون تھاؤزن ڈالر میں ٹھیک ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے لسیورہ بنی ہوئے تو آپ آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ کلائنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں ایمازون ہول سل کے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس میں کمانے کے تقریباً تین سے چار طریقے ہوتے ہیں ایمازون ہول سل کے اندر کمانے کے تین سے چار طریقے ہیں سب سے پہلے طریقہ جو ہوتا ہے وہ طریقہ تو یہ آپ کا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس کلائنٹ ہے اگر آپ کے پاس کلائنٹ نہیں بھی آرہا فرص کلائنٹ نہیں بھی ہے تو آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دوسرا طریقہ وہاں گتا رہا ہوں اور یہ موسٹ افیکٹیف طریقہ جیسے وقت سب سے چل رہے ہیں ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ یہ کام کر بھی رہے پروڈکٹ سیلنگ کر رہے ہیں وہ اور ان کو اچھا سوانا سب آ بھی رہے پیسا ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ پروڈکٹ ہنٹ کر لی ان کے پاس ڈیٹیلز بھی رہا ہوتے ہیں ان کو طریقہ ساری کی طریقہ تو آپ سیکھ ہی لیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کا اس کے اندر انٹرنشپ میں بھی وہ چیز آپ کو سکھائی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ پروڈکٹ نکالتے ہیں ابھی کلائنٹ نہیں ہے صرف پروڈکٹ آپ کیا کرتے ہیں آگے سیل کر سکتے ہیں دو طریقہ ہوگئے تیسرے طریقہ جو موسٹ امپورنٹ ہوتا ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا طریقہ ٹھیک ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو ای کامرس ویب سائٹ بنا کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک ویب سائٹ میں آرام سے 20 سے 25000 روپے بچ جاتے ہیں اور آج سب سے آدھا کلائنٹ جو ہیں وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے مجود ہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ لو تو یہ تیسرے طریقہ ہوتا ہے امازون ہولسل میں کیونکہ جو کلائنٹ بھی جو کلائنٹ بھی امازون ہولسل کر رہا ہے اس کو ویب سائٹ لازمی چاہیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے اب اگر فور ایکزمپل یہ سکل آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں آتی تو ظاہر آپ کو بنا کر دینے پھر آپ کو کہیں وہ جو آپ کلائنٹ ہوگا کسی اور سے بنوائے گا تو اگر آپ کو ہی آتی ہے وہ تو پھر آپ اس میں بھی ارننگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ملکہ یہ وہ ڈومینز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ امازون ہولسل میں آتے ہیں تو یہ اگر آپ کو یہ سکلز بھی آتے ہیں جو بہت ہوتا تھا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے تو آپ ان طریقوں سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اس علاوہ آپ نے ایک بہت مشہور ترم سننے ہوگی LLC LLC کرییشن کے ذریعے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں ارننگ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ LLC بنا کر دے سکتے ہیں اپنا کلائنٹ کو وہ بھی مست ہے دیکھیں جب آپ کا کلائنٹ امازون ہولسل کرے گا جب بھی آپ کو کلائنٹ ملے گا آپ اس سے ڈاکومنٹ مانگو گے آپ اس سے کہو گے جی مجھے LLC لازمی دو یہ آپ نے اس سے لازمی مانگنی ہوتی ہے اور ویب سائٹ مجھے لازمی دو اور یہ چیزیں آپ کو بنانی اگر آتی ہیں تو یہ آپ کی ایکسٹر سکلز ہوتی ہیں ادر وائز آپ کلائنٹ کو کہیں گے یہ کلائنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے دینا اب ظاہر کلائنٹ کو تو پتا نہیں ہوتا کہتا ہے یہ آپ بھی بنا دو یا آپ مجھے بتاؤں میں کس سے بنو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ کو آتی تو آپ خود بنا دیں گے ادر وائز پھر آپ کسی کا بتائیں گے جیسے بنوال اس سے بنوال بات سمجھ رہے نا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی ارننگ کا طریقہ ہے میرے بہت سارے دوست ہیں میرا خود بھی ویب سائٹ ایولپنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی ٹائم پر ہم نے سیکھتی اسی ٹائم پر ہم نے ریلائز کیا تھا کہ یہ ویب سائٹ ایولپنٹ جو وہ اتنی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو وہ اس سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مزید میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جلدی سے تمام سوالوں کو کور کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جب ہمارے لیکچرز ہوں گے پروپر تو میں ہم ٹیٹیل میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا کریں گے اور اس ساتھ ساتھ باتیں میں آپ کو بار بار بتاتے رہوں گا ٹھیک ہے اچھا دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر سٹوئنٹ جو ہیں وہ نکام کیوں ہیں ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ یہ ہے ان کے باس پریکٹیکل نہیں کانفیڈنس نہیں نکام ہونے کیلئے سب سے بڑی وجہ ہوتی نا وہ ایک یہی وجہ ہوتی جب آپ کا کلائنٹ آپ کی سامنے آتا ہے وہ آپ سے دس سوال کرے گا دس پندر تیس پتیس تیس سوال کرے گا کیونکہ اس نے پیسہ دینا آپ کو اس نے انویسمنٹ دینا آپ کو تو اس کا سوال کرنا رائٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوئنٹس ہوتے ہیں ان کو جواب نہیں آتے اب وہ کیوں نہیں آتے غلطی ان کی بھی نہیں ہوتی غلطی اس لئے ان کی نہیں ہوتی کہ جنہ داروں سے سیکھا ہوتا ہے جہاں پر چالیس پچاس آر روپے لگائے ہوتے ہیں وہ سکھاتے کچھ نہیں ہیں وہ بتاتے ہی کچھ نہیں کہ بجٹ بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہاں پر آپ کو پیسہ زیادہ لگتا ہے کون سے ڈسٹریبیرٹس ہے جانا چاہیے لو ایمو کیو کیا ہوتا ہے لو ایمو بھی کیا ہوتا ہے دس طرح کی ٹرمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھے کہاں جی پروفٹ کس طرح آئے گا پروفٹ اگر نقصان ہوگے تو آپ کیا کروگے کس طرح نقصان ہو سکتا ہے پروڈکٹ نہ چلی تو کیا کروگے پھر اب اس طرح کے دس سوال واپسے کرتے ہیں ہمارے یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے کہ اس ٹرم جو ہوتا ہے وہ ناکام اس لئے ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ شپنگ پلان کس طرح کیریٹ کرنا ہے لسٹنگ کس طرح چیک کرنی اپرووال کس طرح چیک کرنی سوفٹ اپرووال ہے ہارڈ اپرووال ہے یہ ہم کس طرح ٹیسٹ کریں گے اس چیز کو برینڈ اچھا ہے برا ہے کس طرح ٹیسٹ کریں گے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے صرف آتے تو کیا آتی ہے ہنٹنگ آتی ہے پڑک ہنٹنگ آتی ہے وہ ایس ان کیا ہے بی ایس آر کیا ہے ریٹنگ کیا ہے ریویوز کیا ہے بس یہ پتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایمازون بس یہ ہے ملکہ آپ بزنس کرنے ہیں آپ لاکھوں روپے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کا کلائنٹ آپ کو لاکھوں روپے پی کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی سیلی بیس پر اگر وہ ہے بندہ اور آپ اس اچھا ہاسا کماتے ہیں مطبع اتنا بڑا ایک بزنیس ہے آپ جس آپ خود سوچیں اتنا بڑا ایک بزنیس ہے اور اس میں آپ کو صرف ہنٹنگ آتی ہے اور اس میں آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ ریٹنگ ہے یہ ریویوز ہے بچے بچے کو پتا ہی چیزیں جو لوگ بھی آج کل اگر وہ آن لائن شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ ریٹنگ کیا ہوتا ہے ریویوز پڑھنا کیا ہوتا ہے سارے بلکہ پڑھتے بھی ہیں کمنٹس وارا تو اگر آپ کو یہ تین چار ٹرمز اگر آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ پریکٹیکل نالیج نہیں ہیں اس پرنڈ کے پاس پریکٹیکل نالیج نہیں ہوتا یہی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے جب آپ کے پاس نالیج نہیں ہے آپ کے پاس کونفیڈنس نہیں آتا پھر آپ بول نہیں سکتے اب جسے فور ایکزمپل اگر آپ مجھ سے سپیس کی باتیں کرو ٹھیک ہے آپ مجھ سے پوچھا کہ سر سب سے بریٹ سٹار پونٹس ہے آج کل کون کون سے سیٹلائٹ ہیں جو کہ سپیس میں ہے اب اگر مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تو اگر میرے اندر کونفیڈنس ہے تب بھی میں نہیں بول پاؤں گا میں کیا بولوں اگر میرے پاس نالیج ہی نہیں ہے تو میں کیا بولوں گا سمجھ لیں نا تو نالیج جو ہے وہ موسٹ اپنٹ چیز ہوتی ہے ان ڈیپس نالیج جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کونفیڈنس خود پر خود لے آتا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر فور ایکزمپل اب مجھے اگر یہاں پر چار سال ہوگا اس فیلڈ کے اندر مجھے ویب سائٹ کا پتا ہے مجھے ایمازون کا پتا ہے شابیفائی کے میرے سٹورز ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ مجھ سے میں آپ کو اپن کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کرلو ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا کیوں کیوں اب یہ کونفیڈنس کیوں ہے کیونکہ نالیج ہے ان ڈیپس نالیج ہے چیز ہوتا ٹھیک ہے سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نالیج ہوتا ہے ان ڈیپس نالیج ہوتا ہے آپ کو پاس ڈیپ گھرپ ہوتی ہے آپ کو کہ یہ چیز اس طرح ورگ کرتی ہے اس کے یہ فائدہ ہیں یہ نقصان ہیں آپ کے پاس کونفیڈنس بھی آتا ہے خود بخود آتا ہے اور آپ بولنا سیکھ جاتے ہو ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ جب آپ کتنا کما سکتے ہو اس سے دیکھیں جی ہمارا جو اس کے اندر جو سیلری ہے وہ ڈیفنیٹلی کسی بھی جوب سے بہت بیٹر ہوتی ہے اور اگر آپ کو سیمپل ایک سیمپل میں ہمیشہ دیتا ہوں اپنے ہر لیکچر کے اندر وہ یہ کہ زیادہ طبیل میں اس ٹاپک کو کرتا ہے اس لئے نہیں ہوں کہ یہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اور بہت زیادہ جو ہے یہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو دکھائی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں کہ جا ہم نے لاکھوں کما لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ ایسا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ایک بات آپ سے چھپائی جاتی ہے جو کہ میں جس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں وہ بات یہ چھپائی جاتی ہے کہ اس ٹاپک کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ آیا کتنے ٹائم بعد ہے اور اس کے لئے کتنی محنت چاہیے اور کتنی پروپر سٹیٹیجی چاہیے اس لئے میں اس ٹاپک کو دریک نہیں کرتا ہاں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کسی بھی جوب کے کمپیریزن میں اس کے اندر بہت اچھی سیلری ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ارننگ پوٹینشل اس کے اندر اگر میں اپنی سیلری کی بات جو میں نے فرس ٹائم جو میں نے ارننگ کی تھی مطلب جو میری دو ہزار میرے خال میں انیس میں یا انیس میں تھی میری جو پہلی سیلری آئی تھی وہ تقریباً سیونٹی ٹو تھاؤزن تھی سیونٹی پلس تھی سیونٹی ٹھری تھاؤزن بن گئے تھے جو پہ ہم نے اس کو کنورٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ میری پہلی سیلری تھی دو سار انیس میں سو میرا کلائنٹ آیا تھا اور وہ ہلسل کا ہی کلائنٹ آیا تھا ٹھیک ہے یہ ابھی آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنی کہانی اپنی سٹوری کہ میں اس میں کس طرح کام میں نے سٹارٹ پی ایل سی کیا تھا باہدہ ہوئے ٹھیک ہے اچھا تو یہ سیلری ہوتی ہے مطلب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ایک ایوریج انکم تھی بندے کی وہ اٹھارہ سے بیس ہزار روپے تھی بلہ اب ہمارے بہت سارے میں جانتا ہوں جن لوگوں کو کزنز بھی تھے اور باقی دوست ویرہ بھی تھے جو کہ جوبز ویرہ کر رہے تھے اور ان کی جو ایوریج سیلری سٹارٹنگ سیلری تھی کچھ سیلزمن ویرہ بنے رہے تھے اٹھارہ بیس ہزار بائیس ہزار بس بہت زیادہ انسینٹیف لگا گئے ٹھیک ہے تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر پر بیٹھ کر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے آپ کتنا اچھا کم آ سکتے ہیں لیکن لیکن یہ کہانی اوگیسلی سچ تو ہے لیکن اس کے پیچھے پوری محنت ہے جو کہ میں آپ کو آگے بتانے بھی والوں ٹھیک ہے تو کبھی بھی صرف اتنی بات سن کر آپ نے موٹیویٹ نہیں ہونا آپ نے پیچھے کی حقیقت کو لازمی سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے پوری محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیول پر آنے میں ٹائم بھی لگتا ہے آپ کی محنت بھی لگتی ہے ٹھیک ہوگی اچھا جی اس انٹرنشپ کا پرپس کیا ہے اس انٹرنشپ کا جو پرپس ہے وہ بیسکل یہ ہے کہ آپ کو ایچ اینڈ ایویٹنگ جو ہے وہ پریکٹیکل کروائے جائے پریکٹیکل نولیج ہو اور آپ کے ساتھ ایک سپورٹ لازمی ہو ٹھیک ہے جو کہ آپ کو منٹور پروائیٹ کریں گے اور وہ کس طریقے سے پروائیٹ کریں گے اس کا پورا پروسیجر میں آپ کو داتا ہوں کہ ہمارا جو ایف بی کا گروپ ہے وہ سپیشلی ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اگر ایک ایو ورس کے بارے میں بتاؤں تو یہ ہم نے بیک ان 2019 ہی سٹارٹ کیا تھا اور اسی مشن کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا وہ آگے جا کے بیسے میں ابھی ڈیٹیل میں بتانے بھی والا ہوں آپ کو یہ ہے کہ ہمارے کافی بڑی ٹیم ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ہمارا پاس سٹورز ہیں اس میں امازون بھی ہے شاپی فائی بھی ہے ایبے پر بھی کام چلتا ہے ویب ڈیویلپنر بھی ہیں اس کے علاوہ جو ٹاپ کیس پاکستان کے جو کارڈنگ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے یہ تمام لوگ ہیں اب ہمارا جو ایک مشن تھا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے لوگ کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے فیس بوک گروپ نہ رکھا ہے جہاں پر آپ سوال کریں تو within 24 hours آپ کو جواب ملے گا آپ کے سوال کا ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے دوسرا پھر یوٹیوب کے اوپر جیسے ہی آپ question کریں گے تو within 24 hours اس سے پہلے ہی مل جاتا ہے within one or two hours میں بھی جواب مل جاتا ہے لیکن and that is all totally free of cost اس کا کوئی charges نہیں ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سوال کریں گے آپ کو کہیں سے بھی جواب نہیں ملتا آپ وہاں پر سوال کریں within 24 hours یہ آپ کو جواب ملے گا اگر آپ کو نہیں ملتا آپ فوراں complaint کریں گے admin کو اور وہ ہو جائے گا آج تک کوئی complaint آئی نہیں کیونکہ جواب مل جاتا ہے اس کے لئے پھر ظاہر کہ وہ پوری community ہے تو وہاں پر جو آپ کی seniors ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے mentor کے اسے تو آپ کو آئے گا یعنی کہ aqvers کی طرف سے بھی آپ کو آئے گا جواب اور کوئی نہ کوئی آپ کا senior بھی آپ کو guide کرے گا ٹھیک ہے آپ وہاں پر teams جوارہ بنا سکتے ہیں ان طرح حقہ ہم ظاہرے کو جب ہماری lectures ہوں گے start ہوں گے تو ہم انہیں proper discuss کریں گے کہ آپ کو کس طرح اپنا proper teams اور اپنا راگت چلنے اچھا جی ایک اور سوات یہاں پر ہم wholesale start کرنے کیونکہ یہ basically amazon wholesale ہے تو کیا ہم اگر ہمارا پیل کا background ہے اور ہم نے پیل کیا ہوئے یعنی کہ ہم نے private label کر رکھا تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں internship تو definitely آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اگر آپ کو دیکھیں اگر آپ نے پیل کا course کر رکھا یا کوئی سے بھی اور اپنے موزنگوں force کر رکھا ہے تو آپ کو already وہ تو پتہ یہ تو آپ کو اچھا سوری میں میسیج ایک دفعہ چیک کر لوں شہریار کر رہے ہیں سر کے نوٹ ہے ریو اور گلیکسی جی سکس بھی کر رہے ہیں نہیں آواز کلیر نہیں آواز کلیر نہیں آجھا یہ کف سالوں کی طرف سے کمپلینڈر کرنی مجھے بتائیگا اگر آپ پیل کا بیک گراؤنڈ تو بلکل آپ کر سکتے بلکل آپ کر سکتے ہیں اور آپ کرنی ہیں موقع جو ہوتا ہے اور میں بلکل کریں اس کے بعد شابی کا فری آف کورس کورس ہے وہ بھی آپ لوگ کریں اس کے بعد لیکن ابھی میں آپ پورا ایک طریقہ بتاؤں گا راست ان دی بلکل بیسک سٹارٹ کرتے ہیں لائک کسی کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ اس لیول سے سٹارٹ ہوتا پھر وہ ان ڈیپ جاتا ہے جس ان در ایچ ان ایوی ٹوپک شامل کیا جاتا ہے جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ملکہ موسٹ ایمپورٹنٹ جس جس کلائنٹ برینڈ ابھی تک آپ لوگ نے سر برینڈ کو کال کی جاتی ہے کون سا نمبر استعمال گی نمبر آپ کو ملے گا کس طرح کی جاتی ہے تو یہ تمام ایمپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں یہ ہم کس میں کور کرتے ہیں انٹینشپ کے اندر کور کر کر لیں گے تو آپ کو ایک مانت کی کہیں پر بھی آپ جائیں گے اگر بہت ضرور پڑتی ہے تو ایک دو لیکچرز جو ہیں وہ ایک سیشنز جس میں لائیو آپ کیا کر لیا جاتا ہے تو وہ ایک دو ہو سکتے لیکن انٹینشپ جو ٹائم پیلیل ہوتا وہ اتنا ہی ہوتا اور اس کے بعد ہر لائیو کمپلیٹ کریں گے اور آپ کو ایک وائیب آتی ہے کہ ہم نے کچھ پریکٹیکل کیا ہے ٹھیک ہوگیا اگر یہاں پر سوال ہے تو یس شائننگ ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سارے سٹوانٹس ہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح آٹیچ ہیں کہ ان کو کلائنٹ ملے ہیں اور لوگ کام بھی کر رہے ٹھیک ہے تو وہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ریسنڈلی ایک ورکشاپ ہوئی تھی جس کی آپ کو یوٹیوب پر ویڈیو بھی مل جائے گی آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اور ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ جلدی اور اب وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں کس طرح ان کی سٹریٹیجی رہی وہ تمام چیز آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے تاکہ جو نئے آنے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن بھی ملے اور ان کو سمجھ میں کہ وہ صاحب کو کیا فائد ہوگا تو اس کے لیے میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈیکشن جو ان ڈیٹیل آپ کو تھوڑا سا کرواتا ہوں 2019 میں چلتے ہیں جیادہ بڑی تلخ ہیں شروع کی لیکن وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے ہم کمار ہیں وہ کہانیاں دیکھیں وہ سکھ لیے تو وہ ایک ارادہ تھا وہ ایک کوشش تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کامیاب ہونا ہے میں اس ارادے کے ساتھ اور جو مجھ سے ایک وعدہ کیا گیا نا مطلب کائنڈ آف کرنے کے ٹریپ کرنے کے لیے اس حد تک وعدے کیا گئے خواب دکھائے گئے ٹھیک اب میں نے جوین کر لیا پیل کورس ہمیں سٹارٹ کروا دیا اور دھائی مہینہ کا کورس تقریبا دو سے دھائی مہینہ کا کورس سٹارٹ کر دیا چلتا رہا کورس چلتا رہا تقریبا 1.5 من تک انہیں جو ہمیں کور کروایا وہ کور کیا کروایا کہ پہلے دو تین لیکچر سو اسی چیز میں گزر گئے انٹروڈیکشن میں اور ایمازون کی جو بیسکس ہوتی ہیں بی ایس ریٹنگ ریویوز ٹھیک کے لو ریٹنگ ہائی ریٹنگ بس اس میں گزر گیا اور اس کے بعد ہنٹنگ کروا اور ہنٹنگ پہ لگائے رکھا ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ جب وہ ہنٹنگ پہ لگائے رکھا تو اس کے بعد تقریبا ہمارا اسی اس میں ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد دو لیکچر جو ہیں وہ ہمارے ہوتسل کے اوپر ہو ٹھیک آپ یہ انتازہ کر لیں لونگ سٹوری شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤ کہ جب ہمارا کورس ختم ہو گیا تھا اس کے بعد بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سیلر سینٹل کیا ہوتا پروڈک لسٹ کرنا کیا ہوتا پی پی سی کیا ہوتی یہ تو خواب خیال میں ہو گیا آپ جاؤ اور جا کر دیکھو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک اب مارگیٹ میں تو پتلا کلائنٹ اس نہیں ملتے ٹھیک مطلب ایسا کلائنٹ مل جائیں جب تک ہم کو کچھ دکھائیں گے جب اگر ایک دو ملتے بھی تھے جی دکھاؤ آپ کی پاس اکاون پر آپ لوگ کر کتنا سپیرینس آپ کا وہ ہمارا آپ ایسا لگتا کہ سب کچھ ختم ہو رہا اور واقعی وہ سب کچھ ختم ہوتے ہی ہی تو انہوں نے ایک سیدھا سا جواب دیا کہ بس کورس ختم ہو گیا آپ لوگ دیکھو ہمارے بات روزانہ کی بس خدا روزانہ ہم آپ کچھ کروائیں بس جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا اور آپ لوگ خود کرنا یہ ایک جواب دے دیا بس اور اس کے بعد ختم مجھے جو افسوس ہوتا تھا جس چیز کہ میں خلاف بھی تھا اور رب بھی ہوں وہ یہ تھا کہ اس کو پیسہ حرام کرنا بس کے لئے وہاں پر ایسا بہت سارے لوگ تھے جو 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 ساتھ اس کے پیسے کرتے تھے وہاں سا آنے کے اس بندے نے فیز بھی دی اور وہ غریب تھا بہت غریب تھا اور اس کے پاس لیپ ٹوپ اس بندے نہ خریدا اور جون کا مہینہ تھا ہمارا گرمیوں کا تیز تو میں سوچ تھا کہ ان لوگوں کے در کوئی رحم نہیں کوئی ترس نہیں سو یہ سب کو چلتا رہ لیکن اس دوران میں ایک چیز لازمی سیکھ لی ایک چیز میں ہمیشہ خود سے بولتا تھا کہ اگر اللہ تعالی نے اللہ میانگر کبھی موقع دیا نا اور کبھی اس لیول پہ پہنچا ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکوں گا تو میں جتنی کرنا چاہتا ہوں اس ٹائم پر میں چاہتا تھا اور جتنی میں کر سکتا ہوں میں لازمی کروں یہ ایک وعدہ اپنا آپ سے لازمی لے لیا تھا اور بس اس ہی وعدے کے ساتھ چل رہے اللہ تعالی نے حالات بدلے حالات اس طرح بدلے کہ کسی نے ہمیں سکھایا موقع دیا موقع ملا سیکھنے کا اور جب سیکھ لیا انہوں نے ہمیں ہلسل سکھایا تھا اور انہوں نے ہم سے ہی کہا تھا بیٹا دیکھو میں نے تمہیں سکھایا میرے ساتھ ایسا ہوا تمہارے ساتھ ایسا ہوا آگے کسی کے ساتھ ایسا نہ تو تم تم نے اس چین کو ٹوٹا نہیں دینا یہ چین چلتے رہنے چاہیے تم نے آگے کسی کو سکھا دینا اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو تو تم نے بس آگے کسی کو سکھا رہے ٹھیک تو بس یہ چین جو ہماری چلتے رہنی چاہیے ٹھیک ہے سو ڈیٹ ڈیٹ ڈیونی ڈیونی تینگ جو آپ لوگ سے چاہیے یہ وہ پرامیس ہے جو آپ لوگ سے چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہے لوگ بہت لوٹ چکے ہیں بلکہ اگر میں بڑی یہاں پر یوز کروں ہر جگہ کورس اس کے نام پر چالیز زار پچاس روپے لے سکھانے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہم سکول میں پڑھتے ہیں یونیسٹی میں کالج میں ہم ہر جگہ پی کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لے بھی رہے اور سکھا بھی کچھ نہیں رہے ٹھیک سکھانے کے نام پر کچھ بھی نہیں سکھاتے تو اس سے اب جب بندہ باہر نکلتا ہے جب بندہ مارکیٹ میں نکلتا ہے تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہوگی اس کے پاس کتنا بڑا اس کے ساتھ سین ہوگی اس کے پاس کلائنٹ نہیں ہوتا کہاں سے کام کرے آج کل ویسی مہنگائی آپ وہ تو کرنی چاہیے سو ہمارا جو مشن تھا وہ بس یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے جتنا باقی ٹیم کے ساتھ ہو سکتا ہے باقی ٹیم میمبر ہیں باقی میں مردہ ہیں وہ بھی لیڈ کر رہی ہیں وہ بھی آپ سامنے بھی دیں گے تو انشاءاللہ اس کو لے ہمارے جو انٹرنشپ ہیں وہ ساری فری 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 وی نیوز ہم لے کر آنے والے ہیں جس ہم پوری لانج کریں پرڈک کی اس کا بھی ایک آئیڈیا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس کو بھی کرنا ہے ٹھیک جتنے بھی آپ کے دوست بھی لوگ ہمارے کوشش ہوگی کہ ہم ہن پوری لانچ آپ کے ساتھ کروائیں اچھا ہماری میٹنگ تقریبا انڈ ہونے والی تو انشاءاللہ جو نیکس لیکچرز میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی اندی میں بس اتنا بولنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کنسیسٹنٹ لازمی رہے کنسیسٹنٹ لازمی رہے چھوڑنا نہیں اس چیز کو بلکل بھی چھوڑ دیں گے تو سب ختم ہو جائے گا مجھے تقریبا چھے سے ساتھ مہنے لگی اس ویل میں کامیاب ہونے میں ٹھیک اتنا ٹائم لگتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دیں دو مہنے والا مائنسٹ چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب